اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ لوگوں نیک کام کرو روزہ رکھو صدخہ و خیرات کرو یہ سب کچھ ٹھیک ہے اگر توحید نہیں ہے تو سب بیکار ہے توحید نہیں ہے تو سب بیکار ہے اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ حشر کے میدان میں ہمارا روزہ ہمارے صدخہ و خیرات ہماری نمازیں یہ سب اسی وقت کام آئے گی جب ہمارے اندر توحید ہو اگر توحید کے بغیر سے شرکی بو بعض بھی ہمارے عمال میں ہماری زندگی میں آ جائے گی تو ہمارے تمام عمال برباد ہیں کیوں؟ اس لیے بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء سی پر آٹھ میں تقریباً اٹھارہ نبیوں کا نام لے کر بتایا اٹھارہ نبیوں کا نام لینے کے بعد کہا اگر یہ تمام انبیاء عام انسان کی بات نہیں کہتا ہوں اٹھارہ نبیوں کا نام لے کر اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر یہ اٹھارہ انبیاء جن کا نام اللہ لے لیا ہے یہ بھی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں ہم ان نبیوں کے عمال کو بھی برباد کر دیتے ہیں یہ اٹھارہ نبیوں کا ذکر ایسے ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ سراصل سے مخاطب ہو کر کہا اے محمد اگر تم بھی شرک کرو گے نا تمہاری بھی نیکیاں برباد کر دیں گے ہم لہٰذا یاد رکھئے دوستو شرک ہمارے عمال کو برباد کرتا ہے ہم نیک کا نیک کام کرے روزہ رکھے صدقہ خیرات کرے قرآن کی تلاوت کرے سب کچھ کرے لیکن شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھے یہی پیغام مجھے آپ کے سامنے دینا تھا